جے سری کرشنا دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ نمستے اور نمسکار میں کیا انتر ہے دوستوں نمسکار اور نمستے ایک ہی جیسے ارث والے دو سبدے ہیں پرند اگر ان کی گہرائی میں جایا جائے تو دونوں میں بہت ہی سکشم انتر ہے لیکن آج کے اس دور میں کسی کے پاس اتنا سمیہ کہاں ہے کہ اتنی گہرائی میں جا کر اس کے بارے میں سوچیں دوستوں بہت سمیہ پہلے کی بات ہے ایک ادھیاپک جو اتر پردیش میں رسائن ساسٹر کے ادھیاپک تھے وہ بہت ہی سانت سبحاؤ کے تھے وہ اتنے سانت سبحاؤ کے تھے کہ اگر کچھا میں پڑھاتے سمیہ کوئی بچہ کچھ سرارت یا بات چیت کرتا تو اسے باہر نکال دیتے لیکن بچوں کو مارتے نہیں تھے کچھا سماپت ہونے کے بعد ادھیاپک مہودے باہر اور بچے اندر کھالی سمیہ ملنے پر بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے ان کی کبھی کوئی سکایت نہیں آئی تھی ایک دن وہے ہمیشہ کی طرح گلیارے سے ہوتے ہوئے اپنے کچھا کی طرف جا رہے تھے تب ہی ایک بیدیارتھی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا گرو جی نمسکار یہ سنکر ادھیاپک جی کے قدم اچانک رکھ سے گئے انہوں نے بیدیارتھی کی طرف بڑے دھیان سے دیکھے اور اپنے پاس بلائے اور جیسے ہی بیدیارتھی ان کے پاس پہنچا تو ادھیاپک جی نے ایک جوردار تھپڑ اس بیدیارتھی کو مار دئیے اور وہاں سے کچھا کی اور بڑھ گئے تماشا اتنا جوردار تھا کہ تماشے کی آواز سنکر سبھی بیدیارتھیوں میں سانتی چھا گئی پرنت یا تھپڑ کیوں ملا بس یہی پرشن اس بیدیارتھی کو بیچین کیے جا رہا تھا اور یہ کہانی سنتے ہوئے ہمیں بھی حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر تھپڑ کیوں پڑا اس کے بعد وہاں بیدیارتھی ادھیاپک کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آخر آپ نے ہمیں ابھیوازن کے بدلے تھپڑ کیوں مار دئیے اس کی کیا وجہ تھی تو ادھیاپک مہودے بولے جب میں گلیارے سے جا رہا تھا تو تم نے ہمیں نمسکار بلایا دوستوں اب یہی سوال ہمارا آپ سے ہے کیا نمستے اور نمسکار الگ الگ ہیں یہاں پر جاننے والی بات یہ ہے کہ نمستے اور نمسکار میں انتر کیا ہے دوستوں نمستے سبد کا پریو ہمیشہ اپنے سے بڑوں کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ نمسکار اپنے برابر یا پھر اپنے سے چھوٹے بیتی کے لئے کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی مانا جاتا ہے نمہ کا مطلب ابھیوازن اور تے کا مطلب آپ کا ہوتا ہے آتہ ہیں نمستے سبد کا سابد کارث ہوتا ہے آپ کا ایفیوازن یا پھر نمستو تے میں آپ کی استتی اور ایفیوازن کرتا ہوں دوسری طرف نمسکار سبد کا بھی ایک سنکیتک مطلب ہوتا ہے نمسکار سبد کا سابدک کرتھ ہے ابھیوازن سویکار کرنا نہ میں سویکار ارثات میں آپ کا ایفیوازن سویکار کرتا ہوں چونکہ نمسکار سبگ واقع اور کریا ہے اس لئے اس کے تین بھید ہیں پہلا ہے کائک اس کا ارث ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پیر چھوٹے یا سر جھکاتے ہیں یا کائک نمسکار ہے ارثات شریر کے انگوں سے کیا گیا نمسکار ہے دوسرا ہے واجک اگر آپ صرف مک سے نمستے یا نمسکار کہتے ہیں تو یہ بانی دوارہ کیا گیا نمسکار ہے کائک اور واجک دونوں نمسکار ساتھ میں بھی ہو سکتے ہیں جیسا کی ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر ہم نمستے بولیں تیسرا ہے مانس جو من ہی من کہا جائے وہ مانس نمسکار ہے دوستوں اب آئیے جانتے ہیں کہ نمستے اور نمسکار میں کیا انتر ہوتا ہے تو دوستوں نمستے سبد کا پریو دوسروں کو آدھر اور سممان دینے کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ نمسکار سبد کا پریو اپنے برابری یا پھر اپنے سے چھوٹوں کے لئے کیا جاتا ہے نمستے سبد کا پریو ماتا پیتا گرو جل یا کسی سممانیت وقتی کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ نمستے سبد کا پریو اپنے برابری کرنے والے مطروں سہ پاٹھیوں اپنے ساتھ کام کرنے والے مطروں اور اپنے چھوٹے وقتیوں کے لئے نمسکار سبد کا پریوک کیا جاتا ہے جب کسی وقتی بسیس سممانیت پت پر اپستیت ہوں تو انہیں نمستے کرنا چاہیے جبکہ ایک ساتھ بہت سے وقتیوں کی کسی سبھا کو سمبودھت کرتی سمیں نمسکار سبد کا پریوک کرنا چاہیے نمستے کا مطلب ہوتا ہے نمہ استطی ارثات آپ کا ابھیوادن کرنا آپ کی استطی کرنا جبکہ نمسکار کا ارث ہوتا ہے آپ کا ابھیوادن سویکار کرنا لیکن دوستوں آج کل کے بول چال کی بھاسا میں نمستے سبد کا پریوک کیا جاتا ہے ہمارے پرانوں اور گرنثوں میں اپنے سے بڑوں کے لئے پرنام سبد کا ہی پریوک کیا جاتا ہے اگر آپ سناتن دھرم کو ماننے والے ہیں تو نمستے کی جگہ پرنام سبد کا استعمال ضرور کریں دوستوں آسا کرتے ہیں آج کی ایک ویڈیو آپ کو عوصہ ہی پسند آئی ہوگی اسی طرح کی جان وردھک ایوان پورانی کتھا کہانیوں کو سننے کے لئے چینل سے جڑے رہیں اور یعنی آپ چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے سری کرشنا رادھی رادھی